بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں محمد رفیق اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم آر فوڈ سیکریٹس میں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ گھڑ کا شربت بنانے کی ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ریسی بھی شیئر کرنے والا ہوں گرمیوں کے موسم میں گھڑ کا شربت بہت ہی شوق سے پیا جاتا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اس سے آپ کے خون کی کمی پوری ہوتی ہے ویٹامین سی کی کمی پوری ہوتی ہے تو دوستو یہ مزیدار سا گھڑ کا شربت بنانے کے لیے ہم نے اٹھائی سو گرام کے قریب گھڑ لیا جسے ہم نے موٹی مورے ٹکڑوں میں کاٹ کر ایک بلینڈنگ جگ میں شامل کر لیا تھوڑے سے پتے ہم نے پدینے کے شامل کیے اور ون فور سری سپون ہم نے یہاں پر اس میں کالا نمک شامل کیا ہے کالا نمک شامل کرنے سے ہمارا یہ جو گھڑ کا شربت ہے بڑا ہی ٹیسٹ فل بن جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو لیمو کا رس شامل کیا دوستو اگر چینل پر نائے ہیں تو کنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزیدار ریسپیز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں تو اب یہاں پر اس میں ہم نے ایک گلاس پانی کا شامل کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے بلینڈ کر لینا ہے دوستو بہت ہی ٹیسٹ فل اور بہت ہی ہیلڈی یہ گھڑ کا شربت بنتا ہے آپ اسے ضرور بنا کر خود بھی پیئیں اور اپنے بچوں کو بھی گرمیوں میں ضرور بنا کر پلایا کریں بہت ہی اس کے فائدے ہیں تو اب یہاں پر اس میں ہم نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑے سے آئس کیوب شامل کرنے ہیں اور تھوڑا سا پانی مزید شامل کر لیں گے اور ایک بار دوبارہ سے اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تو یہ لیجے جی بڑا ہی ٹیسٹ فل اور بڑا ہی ہیلڈی ہمارا گھڑ کا شربت بلکل تیار ہے اب ہم نے اسے چھان لینا ہے تو لیجے جی ہم نے گھڑ کے شربت کو اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے پردینہ شامل کیا تھا یہ گھڑ کی چھوٹی چھوٹی جو ذرات رہ گئے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے تو اب ہم نے اسے سرو کرنے کے لیے گلاس میں نکالنا ہے آپ یہاں پر چاہیں تو تھوڑی سی آئیس کیوز اور بھی شامل کر سکتے ہیں اچھا دوستو یہ شربت ان لوگوں کو تو ضرور پینا چاہیے جن کا کام دھول میٹی کا یا جو پردیسی بھائی پردیس میں کام کرتے ہیں پینٹ کا کام کرتے ہیں ریک مار مارتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اسے ضرور بنا کر پینا چاہیے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ